یہ سیڈی آپ کی خدمت میں اسلامی رسول سنٹر راول فنڈی کی جانب سے پیش بھی جا رہی ہے انٹرنیٹ کا ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com اور سیابہ کے اقوال و فرامین کے ساتھ تابعین کے اقوال اور ان کا عمل وہ بھی اس میں ذکر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کی سنت آپ کا قول اور آپ کے سیابہ کے فرامین اور ان کی سنتیں ان کے طریقے تابعین کے فرامین اور اقوال یہ ساری چیزیں احادیث کے اندر ذکر کرتے ہیں تو امام رحمت اللہ علیہ نے 51 کتابیں اس کے اندر ذکر کی ہیں اور جو احادیث اس کے اندر ذکر کی ہیں وہ 5758 ہیں جس میں سیابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال جمع کیے ہیں اور آخر میں جو دو کتابیں لے کے آئے ہیں وہ ایک ہے کتاب الاستعازہ اور ایک ہے کتاب الاشربہ کتاب الاستعازہ کے اندر یہ بتایا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے پناہ حاصل کرے اللہ کی پناہ میں آئے اس دنیا کے اندر خطرات فتنیں آزمائشیں مسیبتیں تکلیفیں بے حد و حساب ہیں شیطان دشمن ہے انسانوں میں دشمن ہیں جانوروں کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نقصان دینے والی ہیں ان ساری نقصان دے اور تکلیف رسان اور ضرر دینے والی چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہمارے پاس راستہ کیا ہے اللہ کی پناہ حاصل کرنا اور اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پناہ کی دعائیں پڑا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ کی بہت ساری دعائیں پڑا کرتے تھے صبح شام اکثر اوقات میں پڑا کرتے تھے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پچھلی صورتیں نازل ہوئیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعاوں میں تخفیف فرما دی ویسے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ کی دعائیں ہوتی تھیں وہ امام رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر جمع کی ہیں اور یہ اس کی خصوصیت ہے یعنی دعاؤں کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصیت کے ساتھ ثابت ہیں جامع دعائیں عدیث کی کتابوں میں ذکر کی ہوئی ہیں لیکن اس کتاب کے اندر خاص طور پر ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے اس میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں لیکن میں نے جامع چیز جو آپ کو بتائی ہے وہ آپ پلے باندھ لیں وہ ہیں پچھلی تینوں صورتیں سورہ اخلاص اور سورہ قلعوذ بربی الفلق قلعوذ بربی الناس ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے صبح شام تین بار پڑھنی چاہیے سوتے وقت پڑھنی چاہیے اور صبح کی نماز کے بعد تین دفعہ اور مغرب کی نماز کے بعد تین دفعہ پڑھنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يتعوض متعبزن بمثل ہینا اس جیسی کوئی دعا کر کے کوئی آدمی کسی اور چیز کے ذریعے پناہ حاصل نہیں کرتا جو پناہ ان کے پڑھنے سے ملتی ہے وہ کسی اور کے ذریعے نہیں مل سکتی اس لیے اس کو اپنا معبول بنا لیں اور ویسے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں دعا کے خاص طور پر رسول اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہم انی یعوذ بکا من الحمی والحزنی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں الحم پریشانیوں سے الحزنی غموں سے دنیا کے دکھوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں والعجزی والکسل اس چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اندر حمت نہ ہو سستی اور آجزی آجائے کہ کوئی کام کرنے کے لیے انسان تیار ہی نہ ہو ارادہ ہی نہ باندھ سکے عظم و حمت سے کام ہی نہ لے سکے اور سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے اس سے انسان ناکام ہو جاتا ہے انسان ہمت ہار بیٹھے حوصلہ چھوڑ دے آجزی اور کاہلی کا شکار ہو جائے انسان کی زندگی ناکام ہو جاتا ہے اعوذ بکا من العجزی والکسلی والجبنی والبخلی بزدلی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں انسان عیسار کرنے والا ہو تو دین کے اندر آگے بڑھتا ہے اور انسان دلیر ہو تو زندگی کے میدان میں کامیابی آسل کرتا ہے واعوذ بکا من غلبت دینی و قہر رجال اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اے اللہ میرے اوپر قرضیں چڑ جائیں اور لوگ میرے اوپر چڑھائی کر کے مجھے دبا لیں اور میرے اوپر غالب آ جائیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جامع دعا تھی اور بھی اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں جو امام رحمت اللہ علیہ نے یہاں جمع کی ہوئی ہیں پچاس نمبر کتاب کے اندر ترمزی الحمدللہ بڑا اچھا اس کا ترجمہ اور تشریح دار السلام والوں نے اب شائع کر دی ہے آپ اس کا متعلیہ کریں اور اس کے اندر جو فقہی نکات علماء نے یہ لکھا ہے صحیح بخاری کے بات صحیح بخاری کے بات فقہ کا سب سے بڑا زخیرہ جو ہے وہ فہم دین اور استنبات مسائل کا اور اجتہادی بصیرت پیدا کرنے کا وہ صحیح بخاری کے اندر ہے اس لئے علماء کہتے ہیں کہ صحیح بخاری وہ کتاب ہے جو ایک عالم کو مجتحد بنا دیتی ہے مجتحد بنا دیتی ہے دوسرے درجے میں پھر اس کتاب کو ذکر کرتے ہیں جس نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اتباہ میں بہت سارے مسائل استنبات کیے اور بہت ساری دقیق تبویب کی ہے اور باز لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ باز جگہ تو ان کی نظر اتنی گہری ہوتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا فقہ و بصیرت کے ساتھ ان کو نوازہ دی آخری کتاب جو ہے وہ کتاب الاشربہ ہے کتاب الاشربہ کا مطلب ہے جس کے اندر مشروبات کا ذکر ہے مشروبات میں عربوں کے اندر جو چیز ایک بہت ہی زیادہ ان کی پسندیدہ چیز تھی وہ شراب تھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے اللہ اکبر پہلے تو اس کا ذکر کیا ہے نعمت کے طور پر وَمِن سَمَرَاتِ النَّخِیلِ وَالْعَنَابِتَتَّخِذُونَ مِنُسَا كَرَمْ وَرِزْقًا حَسَنَا اس وقت تک یہ حرام نہیں تھی پورے عرب کے اندر پی جاتی تھی اور اس قدر اس کا معمول تھا کہ لوگ اس کے بغیر کسی مجلس میں رہتے ہی نہیں تھے سب سے پسندیدہ مشروب ان کا یہی تھی جیسے آج یورپ میں جیسے آج یورپ میں ہے سب سے زیادہ پسندیدہ مشروب ان کا یہی شراب تھی اور پھر اللہ رب العزت نے جب مسلمانوں کا تذکیہ اور تطہیر فرمائی اور ان کی اصلاح فرمائی تو ان کے دلوں میں شراب کی نفرت ڈالنی شروع کر دیا دوسرا حکم اس کے متعلق یہ آگیا کہ جوے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں انہیں بتاؤ کہ اس میں گناہ بھی ہے اور اس میں فائدہ بھی ہے کئی لوگوں نے یہیں سمجھ کر کہ اس میں گناہ ہے اس سے بچنا شروع کر دیا پھر اگلا حکم اس کے بارے میں آیا اور وہ حکم کیا تھا وہ حکم یہ تھا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو تب نماز نہ پڑھو لا تقرب السلاتہ وانتم سکارہ نمازوں کے عوقات میں شراب نہ پیو نشہ چڑھا ہوا ہو تو نماز نہیں ہوتی نماز نہ پڑھا کرو اس وقت اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں ہوتی کیونکہ آدمی کو سمجھ نہیں ہوتی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اگر آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ میں نماز میں کیا پڑھتا ہوں تو پھر سوچنے والی بات ہے اس لیے نماز کا ترجمہ اور نماز کا مفہوم سمجھ کے نماز پڑھنی چاہیے اس لیے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے ساتھ مناجات کرتا ہے اسے سمجھ ہونی چاہیے کہ میں کیا مناجات کر رہا ہوں اللہ کے ساتھ کیا راز نیاز کی بات کر رہا ہوں یہ حکم آ گیا کئی لوگوں نے پچھوڑ دی لیکن ابھی سب لوگوں نے نہیں چھوڑی کئی لوگ پیتے ریج لیے کہ یہ ان کا معمول تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں امام رحمت اللہ علیہ نے یہاں یہ حدیث ذکر کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے انسار کے اور میرے محترم بزرگ ان کی والدہ کے شور تھے حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ نہوں ان کی مجلس کے اندر اور بھی کئی سارے انسار کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کو شراب کے جام بھر بھر کے پلا رہا تھا اور اتنے میں اعلان ہوا کہ لوگوں ایک نیا حکم نازل ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی ہے شراب حرام کر دی گئی ہے شراب حرام کر دی گئی ہے یہ کانوں میں آواز آئی لیکن پوری ترے سمجھ نہ آئی ابو طلح کہنے لگے جاؤ بیٹے باہر جا کے دیکھو کیا اعلان ہو رہا ہے ڈنڈورچی نے ڈنڈورا پکڑا ہوا ہے اور وہ ڈنڈورا پیٹتا پھرتا ہے اور کہتا ہے لوگوں سن لو لوگوں سن لو اللہ کے رسول پر وئی نازل ہوئی ہے شراب حرام کر دی گئی اللہ اکبر صرف اعلان کروایا ہے کوئی خفیہ پولیس نہیں بھیجی کوئی سپیشل فورس نہیں بھیجی کوئی جاسوس نہیں بھیجے لوگوں کا پیچھا کرنے کے لیے کہ جاؤ جا کے لوگوں کو پتا کرو صرف اعلان کروایا ہے یہ ایمان تھا جس ایمان نے ان کو اس طرح کر دیا تھا ادھر سنا اور ادھر مان لیا سمینا و اعطانا یہ تھا اہل ایمان کا طریقہ اِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمَيْنَا وَعْطَانَا حضرت انس کہتے ہیں میں اعلان سن کے واپس آیا اور آکے گھر میں میں نے یہ بتایا کہ یہ اعلان ہو رہا ہے شراب حرام ہو گئی اب وہ شراب کے جام کسی کے موں کے پاس تھا کوئی ڈال رہا تھا کوئی موں کی طرف لے کے جا رہا تھا کسی کے موں میں گھونٹ تھی اس کی جس کے موں میں ہے اس نے پیٹ میں نہیں جانے دیا اس نے اگل دیا جس کے موں کے ساتھ لگا ہوا ہے اس نے وہیں سے پیچھے اٹھا دیا جو ڈال رہا ہے اس نے وہیں روک دیا حضرت انس کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں پانی کی بجائے شراب بہ رہی تھی یہ ہے ایمان جو انسان کو ایسا بنا دیتا ہے اسی طرح تھے اہل ایمان لیکن آج ہم سنتے ہیں لیکن بدلتے نہیں آج ہم سنتے ہیں ہم بدلتے نہیں ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے وہ سنتے تھے اور مانتے تھے اور ہم سنتے ہیں تو ہمارا طرز عمل یہودیوں جیسا ہو گیا ہے کہ ادھر سن لیا اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بدلنے والا مومن بنائے سن کر ماننے والا مومن بنائے اور شراب یہ ام الخبائس ہے یہ ام الخبائس ہے ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے وہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور اس طرح کا واقعہ جو کوئی صحابی صحابی رسول اور خاص طور پر خلیفہ راشد پہلی زمانے کا بیان کرے اس کو بھی سمجھا یہ ہی جاتا ہے کہ یہ حکمن مرفوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی بیان کیا ہوگا کہ ایک عورت تھی کسی نیک آدمی کے ساتھ اس کو لگاؤ ہو گیا اس کے ساتھ اس کا دل آ گیا اور وہ اس کے اوپر ریج گئی اب اس پہ ڈورے ڈالنے لگی لیکن وہ آدمی اس کے دام میں نہ آیا وہ اس کے چکر میں نہ آیا اس نے کہا میں اس کو کیسے فانسوں ایک دفعہ اس نے اپنی نوکرانی اس کے پاس بھیجی اور کہنے لگی کہ فلان عورت جو ہے وہ تمہیں بلا رہی ہے اور اس کو تمہارے ساتھ کوئی خصوصی کام ہے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا کوئی گوائی کا آپ سے گوائی لینی ہے گوائی لینی ہے کوئی تو اس نے چاہا کہا چلو میں جاتا ہوں جا کر گوائی دے کے آجا ہوں چلا گیا اللہ اکبر جب وہ وہاں گیا تو اس نے یہ اس اپنی نوکرانی کو کہا تھا کہ جیسے جیسے یہ اندر آتا جائے دروازے بند کرتی جائے جب وہ اس کے پاس چلا گیا تو امتحان شروع ہو گیا کہنے لگی صوفی صاحب کسی گوائی کے لیے کسی مسئلے کے لیے کسی دم جاڑ کے لیے میں نے نہیں بلایا میں نے تو اس لیے بلایا ہے کہ میرے ساتھ حوصرانی کرو کہنے لگا توبہ توبہ استغفراللہ میں کیسے کروں یہ تو کہنے لگا میں تو یہ نہیں کروں اللہ اکبر ایک بچہ تھا اس کے پاس اور ایک طرف شراب کا جام رکھا ہوا تھا تو کہنے لگی اچھا نہیں کرتے ہو تو شراب پی لو اس نے یہ سمجھا کہ چلو شراب پینا جو ہے یہ ایک چھوٹا کام ہے میں زنا سے بچ جاتا ہوں قتل سے بچ جاتا ہوں شراب پی کر جان چھڑا لیتا ہوں اللہ اکبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں اس نے چھوٹی برائی سمجھ کر شراب پی لی چھوٹا گناہ سمجھ کر شراب پی لی لیکن شراب کے نشے میں جب دھت ہوا اللہ اکبر پھر اپنے آپ پہ قابو نہ رہا پھر اس کے کہنے پہ بدکاری بھی کی اور پھر اس در سے کہ میری رسوائی ہو جائے گی میرا راج فاش ہو جائے گا اس بچے کو بھی قتل کر دی یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قول صحیح سند کے ساتھ اسی کتاب الاشربہ میں امام رحمت اللہ نے نقل کیا ہے اور اس طرح کی بات کو حکمن مرفو کہا جاتا ہے علماء اس کو کہتے ہیں کہ یہ حکمن مرفو ہے اس لیے شراب ام الخبائس ہے یہ برائیوں کی ماں ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب پیتا ہے اور ہمیشگی کرتا ہے شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے اور جو ایک دفعہ شراب پیتا ہے چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی نماز قبول ہونا تو دور کی بات رہی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر وقت آنے والا ہے لوگ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لوگ موسیقی کو حلال جانیں گے گانا بجانا لوگ گناہ سمجھ کے نہیں جائے سمجھ کے گانا بجانا اختیار کریں گے جیسے آج لوگوں نے قبولی اور موسیقی کو روح کی غذا بنایا ہوا ہے اور لوگ بدکاری کریں گے اور عاشقی اور یاری کے نام پر لوگ بدکاریاں کریں گے کوئی میسج کر رہا ہے کوئی تصویریں دیکھ رہا ہے کوئی گانے سن رہا ہے اور کوئی کیا کر رہا ہے اللہ محافظ کرے بدکاریاں اور جب یہ سلسلے آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم پڑھتے سنتے ہی رہتے ہیں گھروں سے بھاگ جاتے ہیں خودکشیاں کرتے ہیں بدکاریاں کرتے ہیں love marriages ہوتی ہیں یہ سب سلسلے اسی بدکاری کی وجہ سے ہوتے ہیں اور شراب پیئیں گے لوگ اور جو لوگ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں مالدار ہیں جاگیردار ہیں آسودہ ہیں خوشحال ہیں ان کے گھروں کے اندر ان کے کھانے کی میزوں کے اوپر ڈائننگ ٹیبل کے اوپر اور ان کے کلبوں کے اندر شراب کا عام چلن ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ امت کی بربادی کا سامان ہے جس وقت امت اس طرح کے کام کرے گی بدکاری عام ہو جائے گی شراب پیوشی عام ہو جائے گی تو پھر اس طرح کی مسئیبتیں اور ومائیں امت کے اندر عام ہو جائیں گی جیسے آج ہم مبتلا ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ ہم نے حفاظت فرمائے تو اس طرح کی حدیثیں کتاب الاشربہ اس کے اندر امام رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہیں اور آخری باب جو انہوں نے اس سلسلے میں نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے اوپر عمل کیا تھا علم کے بعد اصل چیز تو عمل ہی ہوتی ہے نا عمل دیکھنا ہے کہ عمل کیا ہے آخری باب جو ہے اس اکاون نمبر کتاب کتاب الاشربہ کا اٹھاون نمبر باب ہے ذکر الاشربت المباحہ اور اللہ عرب العزت کا یہ طریقہ ہے کہ حرام تھوڑا ہے حلال زیادہ ہے حلال کا دائرہ وسیع ہے حرام کا دائرہ محدود ہے لیکن یہ انسان کی اللہ اکبر کیسی جہالت اور نادانی ہے کہ یہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتا ہے اور حرام کے اندر نقصان ہے شراب پینے سے جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے ذہنی اور دماغی نقصان بھی ہوتا ہے اخلاقی اور روحانی نقصان بھی ہوتا ہے لیکن انسان شراب کی طرف جاتا ہے اور اللہ رب العزت نے حلال پانی ہے دودھ ہے شہد ہے اور پھل ہیں ان کے شربت ہیں کیا چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہوئی ہیں فَبِعَيَا عَلَى رَبِّكُمَا تُقَذِبَاتُ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھلایا جا سکتا ہے کتنی بے شمار نعمتیں ہیں انسان گھنا چاہے تو انہیں گھن نہیں سکتا حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ ام سلیم یہ ام سلیم وہ صحابیہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت گزار صحابیہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا خیار رکھنے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کا خیار رکھنے والی ایک دن اللہ اکبر ابو طلح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اور نکاہت ہے کمزوری ہے آواز میں کمزوری ہے ابو طلح کہنے لگے ام سلیم میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے مجھے لگتا ہے اللہ کے رسول کو فاقع بھوکے ہیں آواز میں توانائی نہیں قوت نہیں ہے بھوک لگتی ہے اللہ کے رسول کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے گھر میں کوئی چیز ہے کہنے لگی ہاں جاؤ اللہ کے رسول کو لیاؤ میں جو کچھ ہیں گھر میں تیار کرتی ہوں کوئی جو گھی کا کپہ تھا اس کو نچوڑ نچاڑ کے گھی نکالا کوئی روٹی چوری بنائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے اللہ اکبر ابو طلح کو بھیج دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھوڑا بہت تھا آپ ہی آجائے اور کوئی نہیں فرمایا نہیں میں اکیلہ نہیں جاؤں گا میرے ساتھی بھی میرے ساتھی جائے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلے گئے اور جو کچھ تھا وہ دسترخان پہ لے آئے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ نے اس میں برکت ڈالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا اور سب نے سیر ہو کے کھایا ابو طلح کہتے ہیں ہمارا گھر بھی بھر گیا اللہ رب و نزد کی اس برکت کے ساتھ یہ امی سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت گزار خاتون تھی اپنے بیٹے کو اللہ کے رسول کا خادم بنا دیا ابو طلح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو فرمایا ابو طلح کوئی دیکھ میری خدمت کے لیے کوئی نوجوان لڑکا چھوٹی عمر کا میری خدمت کیا کرے گار گئے امی سلیم کو کہنے لگے اللہ کے رسول نے خادم مانگا ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس بیٹے کو اللہ کے رسول کا خادم بنا دے اور یہ مالدار تھے یہ کوئی کمی نہیں تھے یہ مدینہ کے جاگیر دار تھے اللہ اکبر لیکن اللہ کے رسول کو خدمتگار کی ضرورت پڑی بیٹے کو بھیج دیا امی سلیم نے کہا اے اللہ کے رسول یہ میں بیٹا آپ کی خدمت میں بھیجتی ہوں یہ آپ کا نوکر ہے یہ آپ کا خادم ہے ہما وقت آپ کے پاس رہے گا اس کے لئے دعا کر دیں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے فرمایا اللہ اس کی عمر میں برکت کر دے اللہ اس کے رزق میں برکت کر دے اللہ اس کے مال میں برکت کر دے یا اللہ اس کی اولاد میں برکت کر دے یا اللہ اس کے گناہ بخش دے یا اللہ اس کے گناہ بخش دے اللہ کے رسول کی خدمت کے لئے آئے اللہ کے رسول نے دعائیں کی اور اللہ نے یہ دعائیں قبول کر لی حضرت انس کہتے ہیں لمبی زندگی دی سو سال سے زیادہ اللہ رب العزت نے عمر دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں سارے ساتھی میرے فوت ہو گئے اب تو جی چاہتا ہے کہ چلا جاؤں دنیا میں جی کے دل بھر گیا اللہ اکبر اب جانے کو جی چاہتا ہے اولاد اللہ رب العزت نے اتنی دی شمار نہیں ہے کتنے پھرتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بے شمار پھرتے ہیں اور مال میں رزق میں برکت اللہ نے ایسے دی فرمایا لوگوں کی خجوروں کو ایک بار پھل لگتا تھا انس کی خجوروں کو دو بار پھل لگتا تھا اور چوتھی دعا اللہ اس کے گناہ بخش دینا فرماتے ہیں یہ مجھے اللہ سے امید ہے اللہ میرے گناہ بھی بخش لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی جب آپ مدینہ میں آئے یہ آپ کے نوکر بن گئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تب ان کی خدمت کا سلسلہ پورا ہوا دس سال خدمت کی اور خدمت بھی کیسے کی اللہ اکبر ہر کام کاج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس انس بھاگے بھاگے آتے لیکن بچے تھے ابھی بڑے نہیں تھے تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کام میں بھیجتے اور میں باہر جاتا باہر جا کے بچوں میں کھیلنے لگتا اللہ کے رسول پیچھے آ جاتے اور آگر میرے کان پکڑ لیتے یاز الوزنین اے دو کانوں والے میں نے تجھے کدھر بھیجاتا تُو کیا کر رہا اور کہتے ہیں دس سال خدمت کی میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی قسم مجھے ایک دن مارا نہیں مجھے ایک دن ڈڑتا یہ تھا اخلاق میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا اخلاق اور ہمارے ماسیاں چھوٹے گھروں میں کام کرنے والے جن کی کمبختی آئی نہیں میرے بھائیو نبوی اخلاق اپناو اپنے ان ماتحتوں کے ساتھ ان زیر دستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو نرمی کیا کرو در گزر کیا کرو اللہ علیہ وسلم یہ حضرت انس بیان کرتے ہیں میری امہ امہ سلیم نے کہا انہوں نے وہ پیالہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا جس پیالے میں اللہ کے رسول کو دودھ پلاتی تھی شہب پلاتی تھی پانی پلاتی تھی شربت بنا بنا کے پلاتی تھی وہ پیالہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور لوگ بھی آ کے اس پیالے کے اندر پانی ڈال کے تبرک کے لیے پی لے تھے اللہ اللہ کے رسول مبارک تھے اللہ کے رسول کے بال مبارک تھے اللہ کے رسول کا لباس مبارک تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک ہے اللہ کے رسول کے طریقے مبارک ہیں آج اگر ہم برکتیں لینا چاہتے ہیں تو اس علم سے برکتیں لیں اللہ کے رسول کے طریقوں سے برکتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برطنوں کی برکتیں تھی جو آپ کے ہاتھوں کی برکتیں تھی وہ تو آپ کے ساتھ چلی گئی لیکن آپ کے علم کی برکت اور آپ کے طریقوں کی برکت آج بھی موجود ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس پیالے میں اللہ کے رسول کو پانی پلایا اللہ کے رسول کو شہر پلایا اللہ کے رسول کو دودھ پلایا اللہ کے رسول کو شربت بنا بنا کے پلاے شربت کیسے بناتے تھے خجوروں کو اس طرح ہاتھوں سے مسلہ اور انہیں پانی میں ڈبو دیا صبح ڈبوئی شام کو ان کو مسل کر شربت بنا کے وہ پی لیا رات کو ڈبوئی صبح کے وقت شربت بنا کے پی لیا اسی طرح انگوروں کو شراب شربت بنا کے پی لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو بناتے صبح کو پی لیتے اس سے زیادہ آگ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں زیادہ تیر بگوکے نہیں رکھتے تھے اسی طرح عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر عبد الرحمن ابن عبضہ جو ہیں عبد الرحمن ابن عبضہ یہ وہ شخص ہیں اللہ اکبر جن کو مدینہ کا گورنر بنایا ہوا تھا مدینہ کا گورنر بنایا ہوا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کا یہ قرآن وہ علم ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی وہ لوگ جو بوریا نشین ہوتے ہیں نے اٹھا کر اللہ تعالی تخت نشین بنا دیتا ہے یہ عبد الرحمن ابن عبضہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبی ابن کعب سے پوچھا شراب شربت کے متعلق تو وہ کہنے لگے بھئی پینا ہوتا ہے تو پانی پیو شہد پیو سطو پیو دودھ پیو دودھ بڑی مبارک چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بھی کھانا کھاتا ہے وہ اسے دعا کرنی چاہیے یا اللہ تیرا شکر یہ کھانا تو نے نصیب کیا اور یا اللہ اس سے بہتر نصیب فرما لیکن دودھ فرمایا ایسا کھانا ہے جس سے بہتر اور کوئی نہیں اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے یا اللہ یہ تو نے دیا تیرا شکر اور نصیب فرما دودھ بڑا زبردست کھانا ہے فرمایا پانی کا پانی اور کھانے کا کھانا دونوں کام کرتا ہے دودھ پی کے انسان کی پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر پہلے سنا تھا علم کا بڑا ہوا مکان کہتے ہیں ان کے شاگرت عبیدہ السلمانی عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ لوگوں نے بڑے بڑے شربت بنا لیے ہیں لوگوں نے شربت بنا لیے تھے اور ان میں جب ذرا جوش آ جاتا تھا تو ذرا جوش والا شربت پیتے تھے اس لیے کہ کہتے ہیں اس میں تھوڑا سرور آتا ہے لوگوں نے کوفے کے اندر اس طرح کا عمل شروع کیا ہوا تھا خالص نشان نہیں لیکن ذرا سرور آتا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تو کوئی جوش والا شربت نہیں پیتا میں تو سرور والا شربت نہیں پیتا بیس سال ہو گئے ہیں میں یہاں آیا ہوا ہوں بیس سال ہو گئے ہیں میں یہاں آیا ہوا ہوں میں تو صرف پانی پیتا ہوں ستو پیتا ہوں اور اس کے سوا میرا اور کوئی مشروع نہیں ہے شبے والی چیز کے پاس نہیں جاتے تھے صحابہ اکرام اور اسی طرح ان کے شاگرت عبداللہ بن مسعود کا یہ عمل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنایا امی سلیم نے اور حضرت عبی بن کعب کا عمل سنایا ان کے شاگرت عبدالرحمان ابن عبضہ نے اور عبداللہ بن مسعود کا عمل ان کے شاگرت بتاتے ہیں اور پھر ان کے شاگرت بتاتے ہیں کہ میرا بھی یہ مشروع ہے اللہ اکبر کہ مجھے بیس سال ہو گئے ہیں سوائے پانی اور دودھ اور شہد کے میں اور کوئی چیز استعمال نہیں کرتا اور اسی طرح عبداللہ بن شبرما یہ کوفے کے قاضی تھے امام ابو عنیفہ کے ہم حاصر ہیں کوفے کے قاضی تھے بہت بڑے عالم ہیں محدث اور فقی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں لوگوں کے اندر کوفے والے لوگوں کے اندر یہ رواج ہے کہ یہ نبیز کے معاملے میں کچھ نرم رویہ رکھتے ہیں اور جب اس میں جوش آ جائے تو کہتے ہیں جب تک نشہ پیدا نہ ہو تھوڑا سا جوش اس میں ہو اور ابتدائی نشہ کی علامات ہوں تو وہ حرام نہیں ہوتا جب تک زیادہ نشہ نہ پیدا ہو نہیں نشہ کے ابتدائی آثار بھی ظاہر ہو جائیں تو پھر بھی وہ نہیں پینا چاہیے جس لیے کہ جس کا زیادہ نشہ آور ہے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے زیادہ پینے سے نشہ آتا ہو تھوڑا پینا بھی جائز نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے تو وہاں کہ ہم تو بھئی دودھ اور شہد ہی پیتے ہیں اس کے سوا یہ جو شربت لوگ بنا بنا کر پیتے ہیں یہ ہم نہیں پیتے ہیں اور ان کا اپنا عمل بھی یہی تھا کہ یہ شربت نہیں پیتے تھے اور شہد اور پانی پیتے تھے یا دودھ پیتے تھے تو یہ باب امام ابو عبد الرحمان احمد بن شعیب النسائی رحمت اللہ علیہ نے کتاب کے آخر میں ذکر کیا ہے کیا بتانے کے لیے کہ علم وہی ہے جس کے اوپر عمل کیا جائے جس علم پر عمل کیا جائے وہ علم نافع ہے اور جس علم پر عمل نہ ہو وہ علم ایسے ہی ہے کہ مسئلہ الحماری حمل و اسفارہ جیسے چار پائے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں اس لیے علماء کو طلباء کو سامعین کو اس بات کا احتمام کرنا چاہئے کہ جو پڑا ہے جو سنا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی برکتیں نصیب فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی برکتیں نصیب فرمائے دو بندے قابل رشک ہیں میرے بھائیوں حدیث سن لیں آخری ایک وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت قرآن اور حکمت کا علم عطا فرمائے وہ قرآن پڑھے قرآن پڑھائے حکمت پھیلائے اور لوگوں کے اندر حکمت کے مطابق فیصلے کرے قرآن پڑھنے پڑھانے والا اور حکمت قرآن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت یہ پڑھنے پڑھانے والا یہ قابل رشک آدمی ہے اور دوسرا وہ بندہ قابل رشک ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کے دین میں اللہ کے دین کے کاموں میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے وہ مال کرچ کرتا ہے یہ دو بندے قابل رشک ہیں تو جو لوگ اللہ اکبر اس دین کے علم میں لگے ہوئے ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے والے کتاب و سنت کے خادم علم و حکمت کے خادم قرآن و سنت کے خادم وہ لوگ قابل رشک ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تعداد میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں اضافہ فرمائے جو زندہ ہیں آفیت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت کرے اور جو علم کے خادم علماء ہمارے محترم خطیب جو پیچارے فوت ہو گئے پچھلے دنوں اور اس سے پہلے جو یہاں بڑے بڑے فضالات ہیں مولانا رحمانی مولانا عمرت صریر رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح اور بزرگ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجے بلند فرمائے اور اللہ رب العزت ان ہمارے عزیزوں کی اور ان ہمارے اساتذہ کی علم و عمل میں برکت فرمائے اور جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کے ساتھ دستے تعاون قائم رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ پشتی باند بن کے کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عزائم میں ان کے حوصلوں میں اور ان کے مال میں ان کی زندگی میں ان کے دین میں برکت اور ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم دائم رکھے کہ یہ دین کا فیض جاری رہے اور یہ دین کے سرچشمے اسی طرح لوگوں کو سعراب کرتے رہے اور برکتوں کے یہ سلسلے عام ہوتے رہے سبحانہ ربکہ رب العزت امہ یسیفون وَسَلَامُنَا لَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مختلف قریبوں سے آپ کے بچوں کو بچوں کے ساتھ رہے دیں ہم وہ سال کے اندر آپ نے درست عزامی پڑھنے والے طنبہ کا چار ہم پائی دیں دیں اور پھر چار سال کے بعد ان کو ہم نے ایک سنت اتناہ دیں دیں اور پھر اگلے چار سال جو پڑے پیدا ہوگئے والحمدللہ آپ جاندہ سل بھی آپ اسے بڑے پڑے پڑے پڑا رشکے طرح سے بھوپ پیش دیں دیں اسی طرح آج ہمارا سالانہ ہمیں ہمیں ختم ہوگئے اور اس اندھیان کے اندر کچھ دکھو ہیں جو دکھو جن میں سند فراغت حضر کر دیئے اس سے پہلے میں امہ بھائیوں کو قلانا چاہتا ہوں جنہوں نے یہاں چار سال در حدیث کا احصے کی ہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ ان کے والد ہیں ان کے عزیزے پڑا اور ان کے دوستوں کو دیتی اتھا کے حرائی سے مبارک بات دیتا ہوں اور دعا کرنا ان کے پر دکھا رہے ہیں ان کو باہمت آئے میں ان کو میں آپ کو کسانے دعا رہا ہوں اور آپ نے کسانے پڑا سے عرض ہے کہ وہ اپنے دست شخص پر ان کو بنا آئے سب سے پہلے رسول اللہ محمد عبد الرحمن حلیلہ محمد عبد الرحمن موسیقی 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 اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللہم انہا نعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعا لا يستجاب لها اللہم انہا نعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعا لا يستجاب لها اللہم اقسم لنا من خشیتکا ما تقول به بیننا و بین معاصی وَمِن طَعَاتِكَ مَا تُبَلِّئُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنِيَا اللہم مَتَّئِنَا بِأَسْمَائِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَتَنَا وَجَعَلُهُ الْوَارِثَ مِنَّا اللَّهُمَ جَالْ ثَارَنَا عَلَى مَن ظَالَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ آدَانَا اللَّهُمَ لَا تُجَعْلْ مُسِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تُجَعْلِ الدُّنِيَا أَكْبَرَ هُمِّنَا وَلَا مَضَلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّتَ عَلَيْنَا بِزُنُوبِنَا بل لا يرحمنا ولا يخشاک فينا اللہم لا تسلت علینا بزنوبنا بل لا يرحمنا ولا يخشاک فينا اللہم ربنا آتنا في الدنیا حسن وفي الاخرہ حسن وقن عذاب النار اللہم اغفلنا ولی والدین ولی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات تلاحیائی منہم والموات ربنا اغفلنا ولی اخوان للذین سبقنا بالایمان ولاظ لئنفی قلوبنا غلل للذین آمن zwei ربنا انکرار وفرف اللہ ہمارے علامان میں ہماری جماعتی رفاقہ میں جو ہمارے بزرگ ہمارے بھائی ہمارے ساتھی فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ گئے اللہ ان پہ رحمت فرما اللہ ان کی بخشش فرما اللہ ان کے درجے بلند فرما انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما اللہ ان کی لذشوں کمزوریوں سے گناہوں سے تکثیروں سے درگزر فرما اللہ انہیں معاف فرما دے اللہ ان پہ رحم فرما دے اللہ جو زندہ ہے ان کی زندگیوں میں برکت فرما آفیت کے ساتھ نیکی کی مزید توفیق کے ساتھ اللہ کاموں میں برکت فرما زندگی میں صحت میں برکت عطا فرما دین ایمان میں برکت اور ترقی عطا فرما اے اللہ ہم سب کو دین پہ زندہ رکھ احینا مسلمین و توفنا مسلمین و الحقنا بسالحین غیر خضائع ولا مفتونین اور دنیا سے آفیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ لے کے جانا ہے اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمانا ہے آفیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ لے کے جانا ہے اے اللہ اس ملک کو استعقام بخش یا اللہ یہاں آمن قائم فرما دے یا اللہ یہاں بد امنی کا جو سلسلہ چل نکلا ہے اللہ اس کے ختم ہونے کی راہیں آسان فرما دے اللہ آمن اور عدل کا بول بالا فرما اے اللہ آمن اور عدل کے حالات پیدا فرما اے اللہ اس ملک میں خوشحالی اور بہتری کی راہیں کھول دے اللہ خوشحالی اور بہتری کی راہیں کھول دے حکمرانوں کو توفیق اطاف فرما کہ وہ تیرے فرما بردار اور تیرے بندوں کے خیرخواہ اس ملک کے ہمدرد اور وفادار بنے یا اللہ ایسی پالیسیاں اختیار کریں جس سے امن قائم ہو عدل اور انصاف کی بالا دستی ہو یا اللہ اس مدرسے کو برکت اور ترقی عطا فرما استقام اور دوام نصیب فرما جو یہاں پڑھانے والے ہیں ان کے علم و عمل میں برکت فرما پڑھنے والوں کی زندگیوں میں اور عمل میں اور علم میں برکت عطا فرما انہیں اپنے والدین کے لیے اپنے محسنین اور معاونین کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور یا اللہ جو اس کے معاونین ہیں جو اس کے منتظمین اور اس کا احتمام کرنے والے ہیں یا اللہ ان کو بھی اس کا بہتر بدلہ عطا فرما دنیا میں بھی بھرپور اور فراوہ اور آخرت میں بھی بھرپور اور فراوہ بدلہ عطا فرما یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما یا اللہ خیر و برکت فلاح و سعادت نصیب فرما یا اللہ عزت دے برکت اور سعادت نصیب فرما فلاہ اور نجات نصیب فرما اللہ ہماری دعائیں ارتجائیں قبول فرما جو مانگا وہ بھی دے دے جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دے جو تیرے علم میں ہمارے لئے بہتر ہے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ اتا فرما اللہ بیماروں کو صحت اتا فرما اللہ بچوں میں بچیوں میں جو بیمار ہیں انہیں صحت دے دے اللہ دوستوں عزیزوں میں جو بیمار ہیں انہیں صحت دے دے اللہ بزرگوں میں جو بیمار ہیں انہیں آفیت اتا فرما ربنا تقبل منا امنا کنت السمید العلیم و تبالینا امنا کنت التواب الرحیم وصل اللہ علیہ ورسول محمد وعلا علی وصحابی اجمائی محمد یہ سیڈی آپ کی خدمت میں اسلامی کرسرک سنٹر راول فرنڈی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے انٹرنیٹ کا ہمارا پتہ ہے www.irce.com